آزان و اقامت کے کچھ اور مسائل ہے ہر نماز کے وقت آزان دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک آزان کہے یعنی تم ہی میں سے کوئی ایک آزان کہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تم ہی میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی ایک آزان دے یعنی جو لوگ وہاں اس خاص جگہ پر موجود ہوں انہی میں سے کسی کو آزان دینی چاہیے لہٰذا ٹیلویجن کی آزان یا پھر ٹیپ ریکارڈر پہ آزان یا گھڑیوں میں آزان وہ ایک یاد دہانی تو ہے لیکن اصل مقصد یا اصل فائدہ اس سے نہیں حاصل ہو سکتا اس لیے یہ سوچنا کہ کہیں صرف ٹیپ ریکارڈر چلا کے آزان دے دی جائے تو وہ اصل آزان کے برابر ہوگی اصل آزان برابر نہیں ہوگی ہاں یہ ہے کہ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ انسان کچھ تو سنے خصوصاً ایسے جگہیں ایسے ملک جہاں بالکل بھی آزان نہیں ہوتی اور اگر آپ وہاں مہینوں مسجد نہیں جاتے جیسے خواتین کو روکا بھی جاتا ہے مسجد جانے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اتنی بڑی خیر سے محروم ہی گزرتی چلی گئی تو اس لیے ضروری ہے کیا کہ انسان پھر کوئی آلٹرنیٹ تلاش کرے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ وہ آزان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے آزان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کیونکہ بلند آواز سے پکارنا ہوتا تھا ہیہا لسلاح کہتے وقت مو دائیں طرف پھیریں اور ہیہا لالفلاح کہتے وقت بائیں طرف لیکن سینہ نہیں صرف گردن مڑنا ہوتی یہ نہیں کہ آپ پورے کے پورے خود بھی ادھر مڑ جائیں نہیں حضرت عثمان بن عبیل آس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کا امام مقرر کیا اور فرمایا وَاتَّخِذ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى آذَانِهِ عَجْرًا کہ مؤذِّن وہ مقرر کر جو اپنی آذان پر مزدوری نہ لے یعنی اللہ کا نام بلند کرنے پر اجرت نہ لے مؤذِّن وہ مقرر کرنا چاہیے جو بلند آواز والا ہو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا بلال کو آذان سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہے یعنی ہر کام یہ ڈیوٹی اسی شخص کے سپرد کی جانی چاہیے جو اس کا اہل ہو اس میں ڈسکرمنیشن کی بات نہیں اور ہر کام ایک ہی شخص نہیں کر سکتا اللہ نے مختلف لوگ مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ وہ مل جل کر دنیا کا نظام چلائیں چاہے وہ دین سے متعلق کوئی چیز ہو یا دنیا سے متعلق ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ برماتی ہیں کہ مسجد کے قریب تمام گھروں سے میرا مکان انچا تھا یعنی ہائٹ زیادہ تھی اور حضرت بلال اس مکان پر چڑھ کر فجر کی آذان دیتے تھے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آذان بلند جگہ سے دینی چاہیے کیونکہ اس سے آواز زیادہ پھیلتی جب انسان کسی کمرے کے اندر یا مکانوں کے بیچ میں کھڑا کر دیتا تو دیواریں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آواز کو پھیلنے سے روک دیتی ہیں اور اس طرح وہ اصل مقصد پورا نہیں ہوتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا جیسے معزن کہتا ہے تو بھی اسی طرح جواب دے پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگ تو دیا جائے گا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آزان کا جواب دینے کے بعد دعا قبول ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان اور تکبیر کے درمیان اللہ تعالی دعا رد نہیں فرماتا یعنی وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے بہت سے لوگ اتنے خوبصورت موقع کو محض اپنی غفلت کی وجہ سے گما دیتے ہیں بلکہ ایسے مواقع کا تو انتظار رہنا چاہیے کہ اچھا آزان ہوئی یا نہیں اور کان بھی ادھر لگائے رکھنے چاہیے تاکہ ایسا موقع اور ایسا وقت تھا تھا ہے جس سے ہم اللہ سے مانگ سکیں اور اس طرح مانگیں کہ دعا قبول بھی ہو جائے بیماریوں اور وبا کے موقع پر لوگ گھر گھر آزانے دیتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں کیونکہ اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ میں کئی دفعہ بہت مشکل حالات آئے آپ کو جنگ احضاب کا موقع بھی یاد ہوگا کہ جب مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا تھا اتنا شدید خوف و حراست تھا اور اتنی شدید آزمائش تھی کہ بس یوں لگتا تھا کہ اب ختم ہی ہو کے رہ جائے گا سب سلسلہ لیکن ایسے موقع پر بھی مدافعت کے لئے کوئی آزانیں نہیں دی گئی تھی گھر گھر میں یا چھتوں پر چڑھ کے السلاة و خیر من النوم کی الفاظ سوائے آزان فجر کے کسی اور آزان میں نہیں کہنے چاہیے اقامت آزان کے فوراں بات نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ ادھر سے آزان اور دوسری طرف اقامت شروع جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان اور تکبیر کے درمیان نفل نماز کا وقفہ ہوتا ہے نماز کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ اس وقت ادا کی جاتی ہیں صبح صادق سے کچھ دیر پہلے والی آزان جائز ہے یعنی تحجد کی آزان جس کو بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بلال کی آزان سہری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ رات کو آزان دیتے ہیں تاکہ تحجد پڑھنے والا لوٹ آئے یعنی تحجد سے فارغ ہو جائے اور سونے والا نماز فجر کے لئے خبردار ہو جائے اور عموماً لوگ حضرت بلال کی آزان کے ساتھ اٹھتے تھے اور پھر دوسری آزان کے ساتھ فجر پڑھتے تھے نے فرمایا جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی یعنی جب تکبیر ہو جائے سفیں بننے لگیں تو پھر نفل سنت وغیرہ کچھ نہیں تو اسے ختم کر دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں دو نمازیں اکٹھی پڑی آپ نے آزان ایک مرتبہ دلوائی اور ہر نماز کے لئے اقامت الگ الگ کہلوائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نمازیں جمع کی جا رہی ہوں کسی بھی وجہ سے خواہ وہ کسی سبب قضا ہو گئی تو آپ جمع کر رہے ہیں یا سفر کی وجہ سے جمع کر رہے ہیں دو ہی اسباب ہوتے ہیں جمع کرنے کے گھر میں آرام سے بیٹھ کے تو نہیں جمع کی جاتی الا یہ کہ کوئی بیمار ہو یا کسی ایسے عذر میں ہو تو ایسی صورت میں آزان ایک ہی بار ہوگی کیونکہ جب ایک نماز کا وقت ہو تو ایک ہی دفعہ آزان ہوتی لیکن ہر نماز کے لئے پر اقامت الگ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لئے نہ بھاگو یعنی اقامت ہو گئی مثلا یہ مسجد کو حال ہے اور کوئی شخص وہ اس دروازے کے پاس ہے یا باہر ہے اس نے سنا اقامت ہو گئی اب وہ کیا کرے دردر بھاگنا شروع کر دے اس کے پیچھے ایک اور ہے وہ بھی بھاگنا شروع کر دے اور جو نمازی صف میں کھڑے ہو کر اپنی توجہ اللہ کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں وہ پریشان ہو جائے کہ معلومی پیچھے کیا بلوہ ہو گیا ہے اور ان کی نماز میں سارا خشو جاتا رہے اور توجہ دوسری طرف چلی جائے لہذا اس وقت وقار اور سکینت کے ساتھ چل کر آنا چاہیے فرمایا جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لئے نہ بھاگو بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ جو نماز تم امام کے ساتھ پالو وہ ٹھیک ہے اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کرو یعنی ایک وجہ بھاگنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر ایک رکعت چھوٹ گی تو پھر بعد میں پڑنی پڑے گی تو بہتر ہے کہ ہم کسی طرح شامل ہو کے اللہ اکبر تو کہہ ہی ڈالیں